بسم اللہ الرحمن الرحیم ماتمدارانِ سرکارِ بابا پاک پرسدارانِ سیدہ فاطمت الزہرہ صلوات اللہ علیہ شہزادی زہرہ آپ سب کی اس محنتوں کو قبول کریں ہرانے والا اپنے گھروں کو چھوڑ کر آیا ہے اور ساتھ ساتھ یہ یقین ہے دن ڈھل جائے گا ہم اپنے اپنے بطن اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں گے اور بابعظہ بہت زیادہ تمہید کی گنجائش نہیں ہے دامن وقت میں بالکل گنجائش نہیں اور اٹھارہ اولادِ ابو طالب علیہ السلام کے تابوت کی آپ زہرت فرمائیں گے مگر ایک دل میں احساس رکھئے گا ابھی تک جو حضرات ادھر ادھر پہ ان سے گزاری شہر کی وہ سفی اعظامیں آ جائیں اس لیے کہ بس چند لمحہ دیکھیں ایک ایک کر کے کسی کے ہاں جنازہ اٹھانا آسان ہے ایک گھر سے اٹھارہ تابوت نکلنا بڑا مشکل ہے سن لینا آسان اس سننے کو محسوس کر لینا عربہ بیعظہ بس اپنی بات کو میں یہی سے آغاز کرنے کے لیے آمادہ کرتا ہوں یہ جو آوازیں آ رہی ہیں دو لمحے کے لیے خاموش ہو جائیں اس لیے کہ وہ بیوی جنت الوقی کی جنی بھی کروکت سے آ چکی ہے پرسہ پیش کر لو شہدادی عباسم اعالم حضرت صدیقہ کبرا بیوی فاطمہ تزہرہ صلوات اللہ علیہ کی خدمت آلیان شہدادی ہمارے اس پرسے کو قبول کر لیے گا لور باب اعزاء اٹھائیس رجب کو یہ قافلہ چلنے لگا کون قافلہ وہ قافلہ کی جس کی آمد میں اتنا مدینہ کی جو روحانیت تھی وہ اس قافلے کے ساتھ ساتھ چلنے لگی ولید کے دربار میں طلب کیا گیا ام شہدادی زینب سے آقا حسین نے کا بہن سامانے سفر تیار کرو لور باب اعزاء سامانے سفر تیار ہوا بیویوں کی فہرست مرتب ہوئی مردوں میں کون کون حسین کے ساتھ جائے گا سب کا نام مرتب کر دیا گیا بس ازاداران امام صاحبان اولاد کا مجمع ہے میرے اس بات کو ذرا لنہے کے لئے محسوس کرنا جب آپ اپنے اپنے گھروں سے نکلتے ہوں گے تو آپ کی چھوٹی بیٹیاں ہوں گی آپ کا دامن ضرور تھانیں گی بابا اب بھر سے تو جا رہے ہیں یہ بتائیے جاتے جاتے واپس کب آئے گی ہائے حسین کی ایک بیمار بیٹی اسے صغرہ کھا جاتا ہے آقا حسین نے اس بیٹی کو مدینے میں چھوڑ دیا لو ارمہ بیعظہ میں اس بیٹی کا ایک منظر عرض کروں بات آگے بڑھا دوں تاریخ لکتی ہے کہ شہزادی جناب فاطمہ صغرہ امام حسین کی چہتی بیٹی ایک ایک بی بی کے پاس جب یہ مدینے سے قابلہ رخصت ہونے لگا تو یہ بی بی ایک ایک کے پاس آ کر کہتی تھی کہ کل آپ بابا کے ساتھ جائیں گے یا نہیں جائیں گے یہ تو مجھے نہیں خبر لیکن کل صغرہ اپنے بابا کے ساتھ ضرور جائے محسوس کرنا اور باب ادا اولاد صاحبان اولاد کے مجمع ہے اس تک محسوس کرنا کرولا تصور کا نام ہے تاریخ کہتی ہے کہ جناب صغرہ ایک ایک بی بیوں کے پاس آ کر یہ کہتی تھی اماں رواب کل آپ بابا کے ساتھ جائیں گی یا نہیں جائیں گی یہ تو مجھے نہیں معلوم مگر کل بابا کے ساتھ یہ صغرہ ضرور جائے آگے بڑھیں پوپی اماں کل یہ قافلہ مدینے سے جا رہا ہے کل آپ بابا کے ساتھ جائیں گی یا نہیں جائیں گی یہ تو مجھے نہیں خبر لیکن صغرہ اپنے بابا کے ساتھ ضرور جائے گی بی بی کنسوم کے پاس آکے کہتی ہیں پھوپی اممہ کل یہ قافلہ مدینے سے روانہ ہو جائے گا کل یہ قافلہ مدینے گروہ ست کر کے چلا جائے گا کل آپ بابا کے ساتھ قافلے کے ساتھ جائیں گی یا نہیں جائیں گی یہ تو مجھے نہیں معلوم مگر اے پھوپی اممہ یہ صغرہ اپنے بابا کے ساتھ ضرور جائے گی اور باب اعضاء ایک ایک بی بی کے پاس حسین جی سات برس کی بیٹی سغرہ آتی تھی آ آ کر یہی جملہ کہتی تھی محمد سمیٹ ناؤں میرے پاس وقت نہیں عربابِ عذاب روایت کہتی ہے جیسے ہی جنابِ سغرہ نے ایک ایک بی بیوں سے کہا وہ وقت بھی آیا کہ جب فیرست مرتب ہوئی اٹھائیس رجب کو جب یہ قافلہ مدینے سے روانہ ہونے لگا تو سب کا نام ان بی بیوں کے پاس جس کے پاس سغرہ آگئی تھی ان کا نام فیرست میں تھا شہزادی زینب قافلے کے ساتھ جائیں گی بی بی کنسونز قافلے کے ساتھ جائیں گی جنابِ رواب ارے قافلے کے ساتھ جائیں گی سب کا نام تھا مگر حسین کے سات برس کی بیٹی سغرہ کا نام نہ تھا اب ازاداروں جب قافلہ چلنے لگا جنابِ زینب نے پوچھا سغرہ یہ بتا کہ تمہارے دل میں یہ کیسے خیال تھا یہ کل کوئی جائے گا یا نہیں جائے گا مگر سغرہ کل ضرور جائے گی سغرہ نے تلت کے یہی جملہ کہا اے بھوپی اممہ سغرہ کو بہتنا خیال تھا کہ میرا بابا اکبر کے بغیر نہیں جائے گا اکبر سغرہ کے بغیر نہیں جائے گا جزاکم اللہ و خیر الجزا خدا کوئی غم نہ دے اربابِ عزا تصور شرط ہے اربابِ عزا یہی سے آغاز ہے جیسے چائے استقبال کرنا انشاءاللہ یہ کے بعد دی گرے آپ کی خدمتِ عالیہ میں وہ تابوت آئیں گے آپ بڑھ کر زیارت کیجئے گا اربابِ عزا اور یہ دل میں سوچئے گا بچے تو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے ہاں اربابِ عزا تاریخ کہتی ہے قافلہ چلنے لگا جند غام چلا تھا کہ کسی نے خبر دی آقا حسین کی خدمت میں آقا آپ کی بیٹی پیچھے پیچھے قافلے کے آ رہی ہو لو اربابِ عزا قافلہ ٹھہرایا گیا شہدادی کی خدمت امام حسین آئے اے بیٹی تم تو لخصت ہو چکی ہونا بابا آخری بار شغرا اپنے گھرونوں سے ملنا چاہتی ہے تم سے ایک بار اور آخری بار لخصت ہو را چاہتی ہے لو اربابِ عزا جنابِ سغرا سب سے لخصت ہوئی آخر میں عمر رباب جنابِ رباب کے پاس آئی آنے کے بعد کہا اے اممہ سب تو چھوڑے جا رہے ہیں کیا آپ بھی ہمیں چھوڑے جا رہی ہیں مگر ہم کیا کر سکتے ہیں حکمِ امام ہے لو اربابِ عزا جنابِ سغرا نے کہا اے اممہ بس آخری بار علی اصغر کو میرے حوالے کر دیں تاکہ اپنے بھائیہ کو میں اپنے کلیجے سے لگا لوں یہ کہنا تھا تاریخ کہتی ہے جنابِ سغرا نے جیسے ہی علی اصغر کو اپنی آغوش میں لیا وہ اربابِ عزا اٹھارہ دین کے اصغر ہیں تاریخ نے لکھا اٹھارہ دین کی جنابِ علی اصغر اب جیسے ہی بہن نے اپنے بھائی کو آغوش میں لیا روایت کہتی ہے کہ اب ایک ایک بیمیاں آئیں اصغر نے اپنی بہن کا دامن نہ چھوڑا امامِ حسین کو خبر ہوئی ارے سغرا کا دامن علی اصغر چھوڑنے کو تیار نہیں یہ کہنا تھا آقا حسین جیسے ہی قریب آئے سغرا نے دستِ عزب جوڑا اے بابا اگر اصغر خود سے چلے جائے تو انہیں جا دے جی دیئے گا اللہ اکبر اے بابا اگر سوالی اصغر کو مجھ سے زبردستی نہ لی جئے گا لوہر باب اعضاء آقا حسین بڑھے علی اصغر کے نجانے کان میں کیا کہا علی اصغر نے بہن کا دامن چھوڑا امامِ حسین کی آغوش میں آئے اب آنا تھا نہ جنابِ سغرا نے پوچھا اے بابا آخر آپ نے اصغر کے کان میں کیا کہا عجب نو امام نے جواب دیا ہو اے سغرا ارے ہم نے اصغر کے کان میں بہتنا کہا اے اصغر کل روزِ آشور تیرے ہرملا اللہ عظمت اللہ خدا کوئی غنہ دے اربابِ اعضاء سوائے مجھ سے مجھ سے زبردستی نہ کھا ما جب نہ ہو آقا حسین نے کہا ہو اے سغرا میں نے اصغر کے کان میں بہتنا کہا اے اصغر جب میدانِ مقتل میں روزِ آشور تیرے ہرملا چلے گا تو ہم میں کس کا گلہ پیش کروں گا لوہر باب اعضاء جنابِ سغرا رخ سکھوڑ قافلہ چلنے لگا بس میں نے سمیٹ دیا گفتگو اربابِ اعضاء یہ قافلہ چلتے 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 یہ قافلہ پہنچ گیا تاریخ کہتی ہے عدیب چکنا میں نے سارا واقعہ چھوڑ دیا یقین کے راہوں سے گزرتا ہوا قافلہ دو محرم کو یہ قافلہ واردِ کربلا کو گیا مرودِ کربلا کا آپ خوب غم مناتے ہیں نا دو محرم الحرام کو لیکن تاریخ کہتی ہے یہ قافلہ دو محرم کو پہنچا تاریخ نے لکھا کے خیام نصب کر دیئے گئے تاریخ دوسری تھی کی بارد ہوئے امام اور تیسری کو جمع ہوئی فوج اہلِ شام چوتھی کو ہوئی شمر کے آنے کی دھوم بھام اور ان تو آچویں کو بھر گیا مدان سب تمام نرغا ہوا چھٹی کو شہے مشرقین پر حکم سے بند ہو گیا پانی حسین پر لو اربابِ اعضاء تاریخ کہتی ہے کربلا کے لقو تک سہرامے کربلا کے مرتل میں یہ قیامت ہو گئی یہ قیامت ہے اسی قیامت اے اربابِ اعضاء تصور کرنا ایک ایک جنازے ایک حسین مولا عباس کیسے کیسے لائے ہیں آؤ ہم پیل کر پرسہ پیش کریں شہزادی زہرہ کی خدمت میں آؤ سب کا پرسہ حسین کی خدمت میں حسین کا پرسہ شہزادی زہرہ کی خدمت میں یہ بی بی یہ عزادار یہ آپ کے ماتمدار یہ آپ کے رونے والے یہ آپ کے چاہنے والے حاضر ہیں یہ پروردگار کی بحق آلِ محمد علیہ السلام ہماری پروردگار ان دعاوں کو قبول کرنا اہلِ بیتِ تحار کے تصدق میں بس اربابِ اعضاء اب یہاں سے آمادہ رہیے گا انشاءاللہ یہاں پر سب سے پہلے میں انز کروں آپ کی خدمت میں کہ جنابِ مسلم کے دو بیٹوں کے تابوت آئیں بس یہاں سے آپ آغاز کر لیجئے گا اربابِ اعضاء یہاں پر جنابِ مسلم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا جنازہ آئے گا ذرا سے ایک لمحے کے لئے آوازوں کو روکیں میں کچھ حدث کروں آپ کی خدمت میں دیکھئے تاریخ کہتی ہے جنابِ مسلم جنابِ مولا عباس علیہ السلام کے چچہزاد بھائی تو تھے ہی مگر مولا عباس کی بہن جنابِ رقیہ کا آغد جنابِ مسلم سے ہوا تھا جنابِ مسلم کے چار بیٹے تھے رقیہ چار بیٹے ہیں جنابِ رقیہ کے چار بیٹے تھے دو بیٹے کربلا میں امامِ حسین پر جام شہادت نوش فرما چکے اور آقا حسین پر اپنی جان قربان کر چکے دو بچے تاریخ کہتی ہے یہ بابا کے ساتھ کربلا آگئے کوفے آگئے دو ماں کے ساتھ یہ کربلا آئے دو بابا کے ساتھ کوفے آئے مگر یہ عربابِ عزا تاریخ اور جنابِ محمد ابن مسلم جنابِ عبداللہ ابن مسلم یہ دو جنازے آئیں گے مگر ایک لمحے کے لئے کھہرنا عربابِ عزا وہ میں مندر پیش کروں تاریخ کہتی ہے دو بیٹے محمد و عبداللہ تاریخ کہتی ہے کربلا کے مقتل میں آئے آقا حسین سے یادت لی یہ دونوں بچے امامِ حسین کے خدمہ سے اجازت پھا کر اب جو میدانِ مقتل میں آئے تو روایت کہتی ہے اب پربل کر حملہ کر رہے تھے اتنے میں تاریخ نے لکھا ایک زور اٹھا جنابِ عون مارے محمد مارے گئے اب جو محمد مارے گئے ناربابِ عزا تاریخ نے عجیب فقرہ لکھا مسلم کا دوزرہ ایک عبداللہ اب جیسے ہی وہ مُڑا ہے تاریخ کہتی ہے ایک اور حملہ ہوا دونوں مسلم کے فردان کربلا کے مقتل میں زمینِ کربلا پائے آواز دی مامو ہمارا سلام اللہ اکبر مسعدہ دارانِ امام آخری فقرہ سنیے یہ تابو تاب کی خدمت میں آئے گا تاریخ کہتی ہے یہ دو بچوں کے جنادے آقا حسین لے کر آئے مگر تاریخ کہتی ہے جب گیارہ محرم کو یہ قافلہ جب عصیر کر کے کوفے پہنچا اور دارالہ مارا کی چھت پر اب جو دو لاشے لٹکے جب مسلم کا لاشہ لٹکا ہوا دیکھا تو جب نہ ہو رقیہ نے سوال کیا ہو اے میرے والیوں والے اے دو بیٹے تو کربلا میں مارے گئے مگر اے مسلم مجھے اتنا بتاؤ میرے دو بیٹے جو تمہارے ساتھ آئے تھے وہ کہاں رہے گئے کٹے ہوئے سن سے آواز آئے اے رقیہ حسین کے نانا کے دین پر فیدا حسین کے نانا کے دین پر فیدے لاشے مصلم پہ یہی کید پھی روف کے بیوان کن جلگاں چھو تو کن جلگاں آئے میرے دونوں بچے میں نہ رہتا ہوں گی بچوں سے کبھی ہو کے جدا کن جگہ چھوکے آئے میرے دونوں بچے کون ہا گنا ہا یقین ماں کی ہے چلنے والا کہ کون ہے تا چکے کپڑوں کو بدلنے والا ماں کجا رہ گئے اور رہ گئے کن جگہ چھوکے آئے میرے دونوں اجرکم ملزہرا جزاکم اللہ خیر الجزا اربابِ اعزا آپ نے دیکھا میں ایک لفظ ادا کروں گا اگر آپ کس سہلاب پر اگر آسکوں کا جھر نہ آ جائے تو اسے روکیے گنہ میں ایک لمحہ ارز کروں گا اضاداران ایمام ابھی آپ نے دیکھا کی تابوت آنے لگا تو آپ سب جو پیچھے ہٹے تھے وہ بڑھ کر آ کر بوسا دینے لگے میں قیامت کا ایک مندر ارز کروں تاریخ کو وہ مندر رہی دیں تاریخ کہتی ہے کہ جنابِ رقیہ نے جیسے ہی جنابِ مسلم کا لٹکا ہوا لاشا دیکھا ہے کوفے کے دارولہ مارا پر تڑپ کے ہی اللہ کہا اے میرے والی وارش میرے دو بیٹے کربلا میں مارے گئے مگر اتنا بتائیے کہ جو دو آپ کے ساتھ آئے تھے وہ کہاں ہیں اجب نہ ہو کٹے ہوئے جنابِ امام مسلم کے لاشے سے آواز آئی ہو رقیہ ہمارے باد ہمارے بیٹے حسین کے نانا کے دین پر قربان ہو گئے عزیزو آپ نے محسوس نہ کیا دو جنازے آئے آپ نے بڑھتر استقبال کیا ذرا انصاف سے سوچئے حسین میدانِ مققل سے اللہ شک کیسے اٹھا کے لارے ہوں ستاون برس کا ضعیف حسین اللہ دارو سننا رہی ایک ایک انشاءاللہ اولادِ ابو طالب کا جنازہ انشاءاللہ آپ کی خدمتِ عالیہ میں آئے گا آپ زیارت کرنیے گا بڑے شان بڑے سکون سے آپ ہیں نا اتمنان سے ہے نا ذرا ان بی بیوں سے پوچھو جب خائمے میں لاشے ہاتھیں ہوں گے تو بی بیوں کا کیا علام ہوتا ہوگا اللہ اکبر آئیے اربابِ عزیزو دو جنازے آپ نے زیارت کرنیے اب ایک ساتھ چار جنازے آئیں گے اب جانتے ہیں کس کے اولادِ حضرتِ عقیل علیہم السلام تاریخ نے حضرتِ جعفر ابن عقیل عبدالرحمن ابن عقیل جنابِ موسیٰ ابن عقیل محمد بن سید ابن عقیل بسہر بابِ عزیزو میں دو جملے عرش کروں گا آپ کی خدمت میں بڑھ کر چار جنازے آئیں گے بڑھ کر استعمال کرنا تاریخ کہتی ہے ایک ایک امامِ حسین کی خدمت میں جاتا رہا آقا اجازت دیجئے آقا اجازت دیجئے روایت کہتی ہے کہ جنابِ جعفر اجازت لے کر میدانِ مقتل میں آئے اب اتا طرح تو امامِ حسین کی عظمت کو سمجھنا امامِ حسین کی مظلومی کو سمجھنا تاریخ کہتی ہے کہ جنابِ جعفر اب جو اجازت لے کر میدانِ مقتل میں پہنچے ہیں ابھی جنابِ امامِ جعفر مقتل میں پہنچے ہیں ادھر زخم کھا کر زمین پر آئے آواز دی آقا ہمارا سلام ادھر تاریخ کہتی ہے کہ ابھی امامِ حسین ابھی ایک کا جنازہ لے آتے ہیں تاریخ کہتی ہے یہاں پر موسیٰ بن عقیل نے آواز دی آقا ہمارا آخری سلام ادھر دارانِ امام ابھی امامِ حسین ابھی ایک جنازہ لاکر لگتے ہیں تاریخ کہتی ہے محمد بن سعید بن عقیل کا جنازہ تاریخ کہتی ہے ایک ایک آتا رہا ایک لاشا آتا رہا لوار بابی ادھر ان چار جنازے کے پر کر استقبال کرنا روایت نے لکھا حجیب فقرہ ارے ہائے حسین تنہا میدانِ مقتلب ہے چاروں طرف سے نرغے آدھا اکیلا حسین کیا کرے ایک لاشے لاتا ہے دو سلالہ شاہ آواز آتی آقا ہمارا آخری سلام اللہ اکبر ایک جنازہ آتا ہے لوار بابی ادھر ایک ایک جنازہ اب آقا حسین جیسا ہی خیمے میں لائے بی بیوں میں کورا ارے ہائے جس کے اٹھارہ بھائی اللہ اکبر ہائے جس کے اٹھارہ بھائی ہوں ایک ایک کر کے جام شہادت نوش فرما رہے عجر و کمبل الزہرہ خدا کوئی غم نہ دے اربابِ عزا اس طریقے سے حضرتِ اخیل کو پرشوا دو اے آقا اے مولاِ کائنات کے بھائی اس طریقے اس لیے اس کی وجہ ہے اربابِ عزا میں ایک جملہ آرش کروں اس لیے کہ جنابِ عقیل سے مولا علی نے فرمایا تھا اے بھائی عقیل عرب کے شجاہ ترین قبیلے میں کوئی گھر تلاش کرو اے اربابِ عزا جنابِ عقیل سے اے مولاِ کائنات جس طریقے سے اپنے لیے عباس مانگ رہے تھے اسی طریقے سے عقیل کو سمجھا رہے تھے اے عقیل جیسے میں کربلا کے لیے سرمایہ تیار کر رہا ہوں ویسے تم بے سرمایہ تیار کرو تو اردادارہ نے مجدومِ کربلا آپ نے محسوس کیا علی کے سرمایے کا نام ابحاس ہے اور حضرتِ عقیل کے سرمایے یہ آپ ان کے اولادوں کی زیارت کریں اور ان کے جنازوں کی زیارت کریں بڑے سکرون سے آپ نے زیارت کر لی بس اربابِ عزا اب ذرا سا جگر تھامیے کا اس لیے کہ اب آپ کی خدمت میں دو کمسن اور جنازے آئیں گے آپ یقین مانیں خدا کی قسم کوئی کسی جنازے پر روئے یا نہ روئے مگر اس جنازے پر رونے کا والی بھیادہ دارو کیوں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ان تو مزدوموں کا جنازہ ہے ان تو مزدوموں کا تابوت ہے جن کی ماں کربلا سے لیکھے کوفہ کوفہ سے لیکھے شام تک اپنے لادنوں پر نہ روئے آپ نے محسوس کر لیا ہوگا کہ میں چند کا تذکرہ کرنے جا رہا ہوں آپ جانتے ہیں حضرتِ عبداللہ حضرتِ جنابِ زینب کے چشم و چراغ حضرتِ عونہ حضرتِ محمد عربابِ عزا اب انشاءاللہ بڑھ کے استغبال کرنا مگر دو لوگیں کے لیے آپ تابوت کو روکیے اگر میں دو فقرِ عرش کروں گا وہ وقت آیا تاریخ کہتی ہے کہ جب یہ قافلہ مدینے سے چلنے لگا عجر رکو ملزہرہ خدا کوئی غم نہ دے عربابِ عزا سوائے ہمیں آلِ محمد کے کہتے ہیں کہ جب یہ قافلہ مدینے سے چلنے لگا تاریخ کہتی ہے کہ قافلہ ٹھہرایا گیا کسی نے پوچھا کی آخر قافلہ کیوں رکا گیا کہا کہ جنابِ زینب کے شوہر حضرتِ عبداللہ آ رہے ہیں جنابِ عبداللہ چلے قریب آئے اب تاریخ نے عجیب منظر لکھا کیا منظر لکھا عبداللہ کے ایک ہاتھ میں آن کا ہاتھ ہے دوسرے ہاتھ میں تاریخ کہتی ہے محمد کا ہاتھ ہے لے کر جنابِ زینب کی خدمت میں آئے آنے کے بعد کہتے ہیں شہزادی میری جورات کیا کہ میں آپ کی قافلے کو روکوں مگر یہ شہزادی آپ امامِ حسین کے ساتھ جا رہی ہیں اگر وقت آ جائے تو ایک کو میری طرف سے اور ایک کو اپنی طرف سے حسین پر قربان کر دینا لہر بابِ عزا تاریخ کہتی ہے کہ جنابِ زینب کے ساتھ یہ جنابِ زینب کے دونوں نے حال ایک کا نام آن ہے ایک کا نام محمد ہے کس طریقے سے عزادارہ نے میں آمام ایک باپ کربلا کی عظمت کو سلام ہر بابِ عزا کربلا کی ماں کو سلام ہے کربلا کے بائی طریقے سے عزادارہ نے منظومِ کربلا کیسے اپنے بچوں کو اس طریقے سے میدانِ مقتل میں بھیج رہی ہے لو اربابِ عزا یہ قافلہ پہنچ گیا کربلا شبِ عاشور آ گئی بس دو جملہ سننا اربابِ عزا اس کے بعد آپ کی خدمتِ عالیہ میں دو چھوٹے چھوٹے تابوت آئیں گے مگر پڑھ کے زیارت کریے گا تاریخ کہتی ہے اب جیسے ہی شامِ تاریخ کربلا کی سوشبِ عاشور آئی اب آنا تھا امامِ حسین نے خیمے کا پردہ ہٹایا تو کیا عجیم منظر دیکھا ایک ماں اپنے بچوں کو شمجھا رہی ہے میرے لال کل میدانِ مقتل میں جانا اور سب سے پہلے علی اکبر و اسغر سے پہلے جانے شہادت نوش پرمانا اس لئے اور جاتے جاتے دریائے فراد پر جانا مگر میرے لال پانی نہ پینا اللہ اکبر اللہ اکبر اے میرے لال جانا ضرور مگر پانی نہ پینا یہ کہنا تھے ایک ایک بچوں کو جنابِ زینب سمجھا رہی ہے اے میرے لال دیکھنا پانی نہ پینا خیمے میں اسغر پیاسا ہے خیمے میں سکینہ پیاسی ہے لو اربابِ ازا اربابِ مقتل تہلیف فرماتے ہیں امامِ حسین نے خیمے کا پردہ گرا دیا لو آگئی صبحِ آشورہ جنابِ زینب نے اولو محمد سے کہا اے میرے لال کیا اماموں سے اجامِ شہادت نوش فرمانے کی اجازت نہ مانگو گے جنابِ اولو محمد نے کہا اے امہ جان ارے ہم نے ماموں سے کہا مگر ماموں اجازت نہیں دیتے جزاک اللہ ہو خیل الجزا اے اربابِ ازا جنابِ زینب نے ایک مرتبہ جیس طریقے سے عبداللہ دونوں بچوں کو ہاتھ پکڑ کر جنابِ زینب کے پاس لائے تھے اب جنابِ زینب جنابِ اولو محمد کو پکڑ کر خدمتِ امامِ حسین میں آئی اے بھائیہ ایک لمحے کے لئے تُو بیڑھ جاؤ امامِ حسین بیڑھ گئے تاریخ کہتی ہے جنابِ زینب اپنے دونوں بچوں کو حسین کے پاس لائی لانے کے بعد کہتی ہے بھائیہ اے بھائیہ کہی ایسا نہ ہو جی میدانِ معشر میں اممہ مجھ سے سوال کرے اربابِ ازا بھائی جملہ سننا تاریخ کہتی ہے کہ اے زینب کیا میرے لان حسین سے پیارے تُو بھارے دونوں لان سے کیا تمہیں نجامِ شہادت نوش فرمانے کے لئے نہیں بھیجا یہ کہنا تھا ناربابِ ازا اے میرے لان تاریخ کہتی جنابِ زینب فرماتی ہے اے بھائیہ میرے لان علاق کی خدمت پر نسار ہے اے بھائیہ یہ میرے لان علاق پر صدقہ غرق ہے اممہ مجھے میدانِ مقتل میں یادہ دیجئے یہ میرے دونوں لونے حال میدانِ مقتل میں جا کر جامِ شہادت نوش فرمائے یہ کہنا تھا ناربابِ ازا اب یہ تاریخ کام انظر ہے ایک کو جنابِ اوہ مولا باس نے سوار کیا ایک کو آقا حسین نے سوار کیا نواربابِ ازا یہ دو چھوٹے چھوٹے بچے میدانِ مقتل میں آئے اب قیامت ہو گئی ارمابِ ازا عریف نے کیا لکھا اب لڑتے لڑتے یا دونوں انو محمد یا دونوں بھائی فراد کے کنارے پہنچے اب جیسے ہی فراد کے کنارے پہنچے لینا عجیب بات کہیں اور نے محمد سے کہا اے بھائیہ اگر کاش ہم سکینہ کی مشکلہ دے تو آج دریا سے پالے بھر کر لیا جزاک اللہ جزاک اللہ عربابِ ازا جزاکم اللہ خیل الجزا خدا کوئی غم نہ دے سوائے مذہومِ کربلا کے عربابِ ازا لڑتے لڑتے حضرتِ عون و محمد نے آواز بلند کی تاریخ کہتی ہے پڑھ گئے جو حملہ میں منہ کو محسلہ پر محسلہ کو قلبِ لشکر پر جو پلتا ہے نا تاریخ کہتی ہے کہ آواز بوجی علیہ جعفرِ تیار کے پوتے ہیں یہ عبداللہ کے بیٹے ہیں یہ عباس کے بھانجے ہیں انہیں ایسے نہ مارو دھوکے سے مارو لو عربابِ ازا جیسے ہی آؤنے ایک طرف مڑے تاریخ کہتی ہے مجمع نے حملہ کیا اور ایک طرف محمد ایک طرف اسی میں کسی نے کہا محمد آؤنے مارے گئے اب جیسے ہی دوسرا بھائی مڑا ایک نیزہ پوشت ممارا دو لو بچے زمین بھائے آواز دے مامو ہمارا آخری سلام عجرکم علاللہ عجرکم علاللہ مامو ہمارا آخری سلام عربابِ ازا ایک لمحے کے لئے تابوت رکھنا اب جو تاریخ کا منظر میں پیش کر رہا ہوں بلکہ اجتبال کرنا تاریخ کہتی ہے اب جیسے ہی دونوں لال نے امامِ حسین کو شلام عرض کیا امامِ حسین چلے اے تاریخ کا عجیب فقرہ لکھا جیسے ہی امامِ حسین جانے لگے جنابِ زینب نے روک لیا بھائیہ بھائیہ اتنی دور جاؤ گے اتنی لمحے کے لئے بیٹھ جاؤ زینب زیارت کر لے لو عربابِ ازا تاریخ کہتی ہے اب جیسے ہی امامِ حسین ارے دونوں بچوں کے جنازے لے کر جیسے ہی خیمے میں آئے اب ایک ماں کو سلام ہے تاریخ کہتی ہے ایک آز زینب نے آن پر رکھا ایک آز محمد پر رکھا سر کو سجدے میں رکھا اور کا پروردگار ہماری عزیبت کو قبول کرنا عجرکم والاللہ عجرکم والاللہ بس عربابِ ازا ایک لمحہ اور روکیے بھی یہ تاریخ کہتی ہے جنازے آئے مگر زینب اپنے لال پر نہ روئی بس آخری فقرہ تابوت آپ کی خدمت میں آئے گا بلکہ زیارت کرنا جی فقرہ ہے جزاکم اللہ خیر الجزا خدا کوئی غم نہ دے سوائے مندوں میں کربلا کے اب ایک مرتبہ گیارہ محرم آئی یہ قافلہ سیر کر کے چلا اب جیسے ہی قافلہ جانے لگا زینب نے اپنے بھائیہ کو تو رویا مگر اپنے لال پر نہ روئی لو عربابِ ازا قافلہ حریقت شام بہچا ایک سال کی رہائی کے بعد لو عربابِ ازا یہ دو چھوٹے چھوٹے جنازے بڑھ کر زیارت کرنا حریقت جیسے یہ قافلہ رہا ہو کر واپس مدینہ پہنچا بی بی کلسوم نے مرسیہ پڑھا مدینہ تو چتنہ لا تقبلینا اے نانا کے مدینے ہمارے آنے کو قبول نہ کرنا ہم جب گئے تھے تو گودیا آباد تھی مگر جب آئے ہے تو گودیا اجری ہوئی اے عربابِ ازا قیامت ہو گئی اب جب یہ قافلہ مدینے پہنچا زینب اپنے گھر مہنچی دروازہ کھولا ارے دو چھوٹے چھوٹے مسلح ایک مرتبہ کلیجے سے لگا کر اے میرے اللہ اے اونو محمد ارے ما کو معاف کرنا ما تم پر میدان میں درو لونو منو آباتے ہیں زینب سے دھولا بیٹے ہیں زینب سے دھولا کے جا فرسنوں نے ہا کربوں پلہ میں دونوں تھے مامو کی اپنے گھار دھولا کی جندوے سکھی ظالم ہوئے نیزار کہ باچوں کو ہائے گھر کے مارا نہیں انہوں نے حجر کو خدا کوئی غم نہ دے سوائے مملو میں قرض ادا کی اربا کے ادا زینب کے دونوں نے حالوں کا پرسہ پیش کر لیا بڑھ کر تابوت کیا آپ نے زیارت کر لی خدا آپ کی زیارت کو قبول کروائے اب امادہ ہو جائیے گا آپ کی خدمت آلیہ میں تین جنازے ایک ساتھ آئے گئے آپ جانتے ہیں یہ یتیم امام حسن کے جنازے ہیں امام حسن کے یتیموں کے جنازے ہیں تاریخ نے عجیب نام لکھا جناب محمد ابن حسن جناب قاسم ابن حسن عبداللہ ابن حسن یہ تین جنازے ایک ساتھ آئے گئے میں ایک بات ارس کروں جب جب امام حسن کو جودہ بن عشس نے زہر دیا تصور کرنا ارباب عذا جب جودہ بن عشس نے زہر دیا امام جناب فروہ کے گھر آئے تاریخ کہتی ہے بستر استرحاق پائے لیکن قیامت ہے تاریخ کہتی ہے کہ خون کی اولٹیاں کلیجہ کٹ کٹ کر تشت میں گر رہا ہے ام فروہ دیکھ کر حیران و پریشان اے میرے والی وارث یہ آج کے ساتھ ایسا کس نے کہتیا امام حسن عبادہ داروں یہاں سے بہن محسوس کریں تاریخ کہتی ہے کہ امام حسن نے سب سے پہلے جناب فروہ سے کہا فروہ سب سے پہلے میری بہن کو انتلاہ کرو اللہ اللہ قیامت ہے ارباب حضر جناب فروہ نے کہا اے میرے والی وارث میں زینب کو کیسے انتلاہ کرو کہا میرے لال قاسم کو بلا دو قاسم کو قریب بلایا کیا ازاداران امام ایک بہن اپنے بھائی سے کتنی محبت کرتی ہے بہنیں منسوس کر سکتی ہے تاریخ کہتی ہے کہ جیسا ہی جناب امام حسن کے قریب حضرت قاسم آئے ہیں تاریخ نے عجیب فقرہ لکھا ادھر دھائی سال کے حضرت قاسم نے اب طرح سوچو دھائی سال کا بچہ کیا کر سکتا ہے امام حسن نے کہا قاسم قریب آؤ قاسم کو قریب بلا کر گریبان چاہ کر دیا آستین کو پھلڑ دیا پڑھنے کے بعد سر پر خاک ڈال دی اے میرے لال جاؤ ٹھپی کو بس اتنا تروازے پتوکم پہنچو گئے کہ میری بہن کو معلوم ہو جائے گا اللہ اللہ کتنی محبت تھی ایک بھائی اور بہن میں زینب کو آہٹ محسوس ہوئی اب جو تروازہ کھولا تو کیا دیکھا دھائی سال کا قاسم قریب سے لگایا فوراں لبوں پر جملہ لکھلا ہائے میرے بھائیہ کی خیر ہو ہائے میرے بھائیہ کی خیر ہو لو عربابِ عزا اب جناب زینب پہنچی تو کیا دیکھا ارے تشت بے مام حسن کے قریب کے ٹکڑے کٹ کر گر رہے ہیں جناب کے زینب نے بیان کیا اے بھائیہ قیامت ہے عربابِ عزا میں دو جملے کہوں گا آپ کی خدمت عالیہ میں تین جنازے آئیں گے آپ پڑھ کر زیارت کیجئے گا تاریخ کہتی ہے وہ منظر بھی آگیا وہ منظر بھی آگیا بہن کیسے محسوس کرے اور کیسے برداشت کرے لو عربابِ عزا غشل دیا گیا تاریخ کہتی ہے جب کفن پہنا کر اب امام حسن کا جنازہ چلا ہے نا تو قیامت ہو گئی اب ادھر سے تینوں کی بارش ہوئی ارے نانا کے پہلو میں کوئی حسن کو تفن نہ کرے لیکن ہاری خیامت اب ذرا اس بہن سے کوئی پوچھے اے عربابِ عزا تاریخ کہتے جیسے ہی جنازہ واپس آیا کوئی زینب سے پوچھے بھائی کے لاشے سے تیر نکال رہی ہے یہ ہے بھائی مگر ہائے فتیجہ کرولہ کے مقتل میں اب اجازت لے کر امام حسین کے خدمتِ عالیہ میں پہنچا ہاری ایک کہتی ہے ادھر اجازت لے کر میدانِ مقتل میں آئے ایک معتبہ حملے پہ حملہ کیا آواز دی ازادارہ نے امام بستمام کیا یہ جنازے پڑھ کر استقبال کرنا ہاری کہتی ہے جنابِ قاسم نے اب جو پڑھ بڑھ کے حملہ کیا اردقِ خاکشامی کے چاروں بیٹوں کو تہتے اردق کو بھی شاہد تہتے کیا اس کے بعد کا جو جملہ ہے اب جو ازادارہ نے مذہبِ کربلا چاروں طرف سے حملہ ارے قاسم گھوڑے پر حمل نہ سکے آواز دی اے چچا جان میرا آخری شلام غبول کیجئے لو اربابِ ازادارہ یہ تین جنازے یہ تیمِ حسن کی آرہے ہیں تاریک عجیب فقرہ لکھتی ہے اب جیسا ہی قاسم گھوڑے سے گرے آواز دی آواز کیا تھی اے چچا مدد کو آئیے اب جو حسین پہنچے ہیں اے اربابِ ازادارہ ارے زندگی میں تیرا برس کا لاشا پا مال ہو گیا عجیب فقرہ لکھا حسین کو آتے ہوئے اب جیسا ہی لشکر نے دیکھا ادھر کے گھوڑے ادھر ادھر کے گھوڑے ادھر تیرا برس کا قاسے گربلا کے مقتل میں پاما حسین پہنچے اے میرے لال قاسے امامِ وقت آواز دی رہا اب جیسا ہی پہنچے رکڑوں سے آواز آئی لپے اب ازادارہ نے امام بساقری فقرہ آرہی قدیت جیسا ہی اب آکے دامن میں حسین نے لاش کے ٹکڑے جمع کی اب جیسا ہی خیمے کے قریب پہنچے کہا جاؤ کوئی فروہ سے بتاؤ ارے قاسم کا لاش آیا اب جو دیکھا تو کیا دیکھا ارے لا جنازہ نہیں ارے گھٹری میں قاسم کا لاش آ اہمِ فروہ اپنے لال کی پیشانی تلاش کر رہی حسین آئے جو خیمے میں سجھ بھرکائے ہوئے اے باؤں میں لاش کے ٹکڑوں کوئے چھپائے ہوئے کہا پہل سے یہ نے شہدے ذرا قریبوں شہید ہو گیا ایسوں نے خاتن کو لے جاؤ بھوپی سے آج کے کبرا نے جب یہ پوچھا ہے مجھے بتاؤ بھوپی نام کی سلاح چاہے ہرے چہید کو کاندھے پھر بابا لائے ہیں ہرے چہید کو کاندھے پھر بابا لائے ہیں ایک سلاح سے گھری میں جو اٹھائے ہیں اٹھا کے گھری کو بابا ہمارا ربتا ہے مجھے بتاؤ بھوپی جہاں کس کا لاشاں ہے عجرکم ملا زہرا حضاکم اللہ خیر الجزا خدا کوئی غم نہ دے سوائے ملدو میں کربلا کے عربہ پیدا اب ہم آدھا ہو جائے ہیں ابھی ایک سات چار جناسے ہیں ایک ماں ہے جو مدینے میں اعلان کر رہی ہے کہ اب کوئی مجھے ام المنین کہ کے نہ پکارے جانتے ہیں نا کون حضرت علی کی زوجہ حضرت غازی عباس کی ماں کون حضرت فاطمہ کلابیہ بی بی حضرت علم البنین جو مدینے میں جیسے ہی بشیر نے آکر آواز دینا اے مدینے والو یا آہم سیلک اے مدینے والو مدینہ رہنے کے قابل نہ رہا حسین مارے گئے اب باس مارے گئے اب جیسے ہی یہ سنا نا بشیر نے آکر اعلان کر دیا نا یہ اربابِ اعضاء تاریخ کہتی ہے کہ ایسا کا سہارہ لیے ہوئے ایک معذبہ اپنے ہجرے سے باہر آئی بشیر یہ تُو کیا سنانی دے رہا ہے تُو حسین کا نام لے رہا ہے میرا کھلے جا پڑ جانا اللہ اللہ اب یہاں سے آمادہ ہو جانا اربابِ اعضاء وہ ماں مدینے میں اعلان کر رہی ہے کوئی مجھے ام المنین نہ کہے ام المنین بیٹو کی ماں کیوں کہ اس لئے کہ میرے لال کربلا کے مقتل میں مارے گئے بشیر نے جیسے ہی آکر کہا نا اے عزادارہ نے امام تاریخ کہتی ہے بی بی کہتی ہے اے بشیر خاموش ہو جاتا کس حسین کی بات کا دارا بشیر نے کہا میں نبی کے نواس حسین کی بات کا بھئی یہ کہنا تھا بشیر جیسے یہ کہتا ہے بی بی ام المنین کہتی ہے خاموش ہو جاتا کہ تجھے معلوم نہیں وہ حسین کے ساتھ میرا شیر بیٹا عباس بھی گیا اللہ اللہ میرا شیر بیٹا عباس بھی گیا عباس کے رہتے ہوئے وہ حسین پر یہ کانچ نہیں آسکتی یہ کہنا تھا اب تصور کرنا عربہ بی عزا لیکن بشیر کہتا ہے نہیں نہیں یہ شہزادی ارے پہلے عباس کے شان قلم ہوئے اس کے بعد حسین مارے گئے بس عربہ بی عزا میں دو لمحہ عرش کروں گا اس کے بعد انشاءاللہ آپ کے خدمت میں تابوت کے ساتھ ساتھ علم مبارک غاضی عباس آرے گا آپ پر حکر زیارت کر لیے گا انشاءاللہ تاریخ کو مندر اشکروں اب بی بی کا یہ دستور کربلا کے بعد یہ تھا کہ ہر شام مقتل میں جملہ ملتا ہے کہ بی بی ہر شام جنت الوقی جاتی تھی چار چھوٹی چھوٹی قربت بناتی تھی بنا کر جعفر کو یاد کرتی تھی تاریخ کہتی عباس کو یاد کرتی تھی عبداللہ کو یاد کرتی تھی اعدادارو تاریخ نے اپنی چاروں بیٹوں کا نام لیا نام میں اختلاف ہے لیکن عبابِ آزا اس جملے کو سننا لیکن آپ جب کربلا جائیں گے مولا عباس علیہ وسلم اور بی بی امور بنین کی زیارت پڑھیں گے تو اس کے اندر چاروں بیٹوں کے نام موجود ہے اعدادارا نے امام مزبجو جملہ کہوں گا کہتے ہیں کہ بی 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 بیٹھ کر جنت الوقی میں چار قبر بناتی تھی بنانے کے بعد ایک ایک بیٹوں کا نام لے کے کہتی تھی میں لار مجتم پر نہ رونگی رونگی تو حسین پر رونگی آپ ہم رونے کے لیے فائدہ ہو گئے ہیں اس کی وجہ کیا ہے کہ وجہ یہ ہے کہ جب مدینے میں وہ منظر میں ایک لمحے کے لیے منظر رس کرو اب یہاں سے ذرا سا بلند آواز سے گریہ کرنا اس لیے کہ دکھیاری ماں آپ کے آنسوں کے لیے آتی ہے تاریخ کہتی ہے کہ ایک وقت ایسا آیا کہ جب جبریل نے آ کر سنانی سنائی رسول رونے لگے بی بی زہرہ نے پوچھ لیا اے بابا آپ رو کیوں رہے ہیں کرو اس لیے رہا ہوں یہ جب تیرا لال ہے حسین کربلا کے مقتل میں تین دن کا بھوکا و پیاسہ مارا جائے اب یہ کہنا تھا بی بی زہرہ پوچھتی ہیں بابا کیا اس مقت آپ ہوں گے کا نہیں علی ہوں گے کا نہیں ہم ہوں گے کا نہیں حسن ہوں گے کا نہیں کہ شہدادی کا جملہ آپ تڑپ کے آپ کی روپر بھی ساتھ شہدادی نے فورا سوال کیا اے بابا پھر میرے لال پر روئے گا اے شہدادی زہرہ یہ آپ کے رو رہے لال پر رونے والے جمع ہیں اے بی بی چار قبر بنا کر اپنے لال کو نام لے لے کر عوال دیتی تھی اور یہ کہتی تھی جعفر تمہیں امو البنین تم پر نہ روئے گی اے اپاس یہ ماں تم پر نہ روئے گی روئے گی تو حسین پر تاریخ کہتی ہے ایک ٹوٹی ہوئی تربت سے رونے کی آواز آئی اب جو آواز آئی ناروہ بی ازا ایک مرتبہ بی بی امو البنین مرنے کے بعد کہتی ہے ارے آواز کیا رہی تھی وہاں پاس آ وہاں جعفرہ بی بی امو البنین مرنے کے کہتی ہے اے بی بی تم اپنے پیٹوں پر رو میرے پیٹے پر کیوں رو رہی ہو تربت سے آواز آئی اے امو البنین ارے تُو میرے لال حسین پر رو رہی ہے میں تیرے لالوں پر رو رہی ہوں جزاک اللہ جزاک اللہ خیر جزا خدا کوئی غنہ دے ارمابِ ازا بس ہم سنیے گا تاریخ کہتی ہے اب یہ چار جنابے آپ کی خدمتِ آلیہ میں آرہے ہیں آپ بڑھ کر زیارت کیجئے گا تاریخ کہتی ہے عبداللہ ابن علی جعفر ابن علی عمران ابن علی عباس ابن علی لیکن ایک علم کے لیے دہمے کے لیے علم رو کیے گا ازادارہ نے امام غازی اوے چار جنازے ہیں پڑھ کے زیارت کرنا یہ اب ازاداری اور سوچ کے زیارت کرنا ایک ماں مدینے میں کہہ رہی ہے اب کوئی مجھے امو البنین کہتے ہیں نہ پھکارے ارے جس کے چار بیٹے کربلا میں مارے گئے ہو ارے وہ ماں ارے کس طریقے سے سہے گی ہاں عربابِ احضا لو وقت بھی آیا آشور کا دن آیا ایک ایک بھائی مدانِ مقتد میں جا رہا ہے امام کو آواز دے رہا ہے امام امام آیا آواز پہ ایک ایک آواز پر لپے کہتے جا رہے ہیں ہائے رہ حشین کی مظلومی حشین کس کس کا جنازہ لائے جعفر کا جنازہ اٹھا کے لائے تارے کتی ایک ایک جنازہ حشین لائے ہیں مگر وہ وقت آیا جب اب پاس خدمتِ امام میں آئے آقا اجازت اے بھائی آباز تمہیں کیسے اجازت ہوں تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو ایک کہنا تھا نا عربابِ احضا ایک مرتبہ غازی عباس لکاح سرد گھانچی اے آقا وہ لشکر کہا رہا اور لو محمد مارے گئے اے آقا لشکر کہا رہا ایک ایک جا میں شہادت نوش فرما چکے لو عربابِ احضا اب عزادارہ نے امام یہ چوملہ سننا اور محسوس کرنا تاریخ کرتی ہے جناب عباس خیمے سنکل اس خیمے میں گئے جس میں مشکے رکھی جاتی تھی تصور کرنا عربابِ احضا اس خیمے میں گئے جہاں مشکے رکھی جاتی تھی اب جیسے ہی خیمے کا پردہ ہٹایا غازی نے اب طرق کی جملہ سننا عربابِ احضا اب جیسے ہی خیمے کا پردہ ہٹا تو کیا دیکھا مشکوں میں پانی تو تھانا ہی لیکن یہ عربابِ احضا ذرا تصور کرنا اگر کہیں پر پانی رکھا جاتا ہے نا تو جن جگہ پانی رکھا جائے تو اس جگہ کی چند دہاں کی جگہ یہ ہوتی ہے نا وہ نرم ہو جاتی ہے اللہ اللہ قیامت گزر گئی علی کے بیٹے پر اللہ اللہ قیامت گزر گئی علی کے شیر بیٹے پر اب جیسے ہی عباس نے خیمے کا پردہ ہٹایا نا تو کیا دیکھا جہاں جہاں مشکے رکھی تھی نا بچے مشکوں کو ہٹا کر وہاں اپنا چھوٹا چھوٹا دل لکھ رہے تھے عباس نے دیکھا غیمے کا پردہ گرایا بچے کی آواز بلند ہوئی آلہ داش آلہ داش جزا کلہ ہو خیر الجزا خدا کوئی غم نہ دے عربابِ احضا بس سننا تاریخ کرتی ہے اب جیسے ہی آقا حسائل نے دیکھا عباس جنگ کی اجازت نہیں یہ لو مشک پانی کی سبیل کرو لو عربابِ احضا علی کے لال نے مشک کو علم سبھالا مجھے سارا واقعہ نہیں بننا ہے علم ایک لمحے کے لئے روکنا انشاءاللہ آئے گا پڑھ کے زیارت کرنا تاریخ کا وہ شکرہ میں عرض کروں تاریخ کہتی ہے اب علم جناب سکینہ نے ننے ننے ہاتھوں سے علم کو مشکی دے بے و مشکی دے کو علم پر بادھا اب علم پر لکھا ہوا تھا نصر من اللہ وفتح قریب امام نے اسے کاتا اور لکھا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا عِلَيْهِ رَاجعون حسین سے اجازت لے کر مولا اباس میدان مقتل میں آئے جلاکم اللہ میاں سے آباز گریہ بلند ہو جائے کہتے مولا اباس اجازت لے کر میدان مقتل میں آئے لو عربابِ عزار رہوار کو دریا میں اتارا میرے رہوار تو بھی پیاسا ہے پانی پیلے مگر رہوار نے مو پھیر لیا عجب نہ ہو رہوار نے زبانی بز زبانی میں کہا ہو اے آقا میں کیسے پانی پیلو ارقے میں میں سکینہ پیاسی ہے جلاک اللہ خیر الجلا حجر رکم اللہ حجر رکم اللہ خدا کوئی غم نہ دے عربابِ عزار شوائے مزدومِ کربلا کے بلند ہو گئی آواز گریہ آپ کی بلند ہو گئی دل پھوڑ پھوڑ کر رویا کرو اے عربابِ عزار جب آپ روتے ہیں تو کوئی آپ کو تازیانے تو نہیں مار رہا ہے نا کوئی آپ کو تماشے تو نہیں مار رہا ہے نا مگر کوئی حسین کی چار سال کی بیٹی تھے کچھے جب بابا پر روتے تھے کئی شمر کے درے کئی شمر کے تماش ہیں اللہ اللہ آرابِ عزار談 سننا تاریخ کا منندر تاریخ کہتی ہے اب جیسے ہی غاقی عباس لے کر پہنچے ہے نا تاریخ کا منندر ہے اب جیسے ہی پہنچے بڑھ کر واپس ہوئی آواز بڑھ گی دیکھو یہ پانی خیام تک نہ پہنچے ایک شقی نے وار کیا آراباس کا تایہ شانہ خلم ہوا ایک شقی نے وار کیا آراباس کا بایا شانہ خلم ہوا لو عربابِ عزا اب جب بایاں شانہ خلم ہو گیا تاریخ کہتی ہے ایسی عالم میں مولا باس نے عالم مشکل سکینہ کا تصمہ اپنے داتوں میں سنبھالا اب جو داتوں میں سنبھالا آواز دے رہے تھے اے میرے ایس پر با با ارے پانی کو خیام پر پہنچا دے میں نے سکینہ سے وعدہ کیا ہے اب اے عربابِ عزا خیامت تو تب ہوئی ایک تیر چلا مشکل سکینہ پر لگا پانی سارا بے گیا غازی کی آج ٹوڑ گئی نہیں محسوس کیا اب یہ آپ بائی چلائیں چلتے چلتے اگر آپ کی آنکھ میں کوئی تینکہ آ جائے فوراں آپ روک دیتے ہیں آنکھ ساف کرتے ہیں ہائے رے امو البنین کا لار ہائے رے علی کا غیرت دار بیٹا اب کیا کرے مشکل گئی ایک تیر آنکھوں میں لگا ارے آزادارہ نے ماں اب جو قائمت سے دکھا ہے مقتل کرتا ہے ارے غازی اب باس نے چاہا کی آنکھوں کے تیر کو دونوں زانووں سے دبا کر اپنی آنکھوں کے تیر کو نکالے مگر قیامت تو تب ہو گئی اب باس نے ارے دونوں زانووں سے چاہاں کی آنکھ کے تیر کو نکالے ایک گھر جو سر بھلگا آریک ہے تیر بار اجرکم اجرکم اللہ ہار بابی ازا بلند آواز شروع بلند آواز شروع شہدادی زہرہ کو رونا پسند ہے آب بلند آواز شروع آریک کتیب جیسے ہی چلا نا غازی کی آج توڑ گئی آواز دے آقا ہمارا آخری صلاح حسین کا ہاتھ کمر پہ آیا اَلْآنَ اِنْ کَسْرَ ذَهْرِي وَقِعْلَ تَعْحِيلَ تِهِ اے آباز تیرے غم نے کمر توڑ دی جزاک اللہ جزاک اللہ خدا کوئی غم نہ دے اور بابی ازا خدا کوئی کجزی کا محتاج نہ قرار دے بلند آواز سے حسین پہ گریا کرو ایک دکھیاری ماں ٹوٹی ہوئی پسلیہ لیے ہوئے ٹوٹی ہوئی قمر سے آئی ہوگی لاؤ لاؤ میرے حسین کے زخموں کا برہا جزاکم اللہ خیر الجزا اے اربابی ازا وہ حسین اے کمر تھامے اَلْآنَ اِنْ کَسْرَ ذَهْرِ جب پہنچے تاریخ قبر سور دیا مصاب آئی کہتی ہے حسین اب بارس کے قریب پہنچے وسیعت کیا ہوئی آقا جب میں آیا تھا تو آپ کی زیارت کیا اب تک جا رہا ہوں وسیعت یہ ہے کہ آپ کی چہرے کی زیارت کرو اب باس زیارت کرلو آقا کیسے کرو ایک آنکھ میں تیر ہے ایک آنکھ میں سر کا خون ہے حسین نے تیر نکالا اب آکے دامن سے آنکھ کساک کی چہرے کی زیارت کی امام حسین نے بھی وسیعت کی بھائی کہو لو ارباب ازا بھائی کہتیا اب آخری جملہ سننا علم مبارک آپ کی حلمت میں آئے گا اب بڑھ کے زیارت کرنا مگر یہ تنا سوچ لینا بس ایک جملہ اور کہو جب مولا اب باس جانے لگے تو جناب زینب تمام بی بیوں کو ایک کٹھا کر کے بلاتی بابی رقیہ بابی رقیہ تاریخ کرتی ہے بلا بلا کر بابی رقیہ جناب قلسوم اممہ فضہ تمام تمام بی بیوں کو ایک کٹھا کر کے بلایا جب اب باس جانے لگے جناب زینب نے ایک ہی جملہ کہا اے بی بیوں جس کے سہارے میں آئی تھی وہ میرا شیر جا رہا ہے چادر کا محافظ جا رہا ہے بس اربابی آزا یہ سوچ لینا اور طلب کے رونا کی چادروں کا محافظ ہے اہلِ حرم کی آس کا علم ہے لو اربابی آزا مولا باس نے آخری بات کہا آقا میرے جنازہ مقتل میں چھوڑ دیئے گا اور وہ یہ کہہ دیئے گا کہ جتنی بے حرمتی کرنا ہے اب باس کے لاشے سے کر لے مگر ہشائن کے لاشے سے کچھ نہ کرنا لو اربابی آزا خیامت و جزاکم اللہ و خیر الجزا خدا کوئی غم نہ دے سوائے مزدومِ کربلا کے مقتل سے روتے پیکتے گھر میں حسین آل بیٹھی ہوئی تھی بی بیاں ماتم کی سب بچھا خون میں بھرا ہوا لی اکبر علم جلال اے غل ہوا کہ مر گئے عباس ہائے ہائے اے سر کھولنے کو زوجہ اے عباس ہٹ گئی اے مو پیٹ کر علم سے سکینہ لپڑ گئی اے عطادارہ نے مام جلسہ ہی علم آتا نظر آیا سکینہ نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بلایا اے بچوں آؤ آؤ اے میرا چچا پانی لے کر آرہا مگر خیامہ تو تب ہوئی اے جب علم آیا علم دار نہ آیا سکینہ علم سے لپڑ گئی اے چچا اے شکینہ پیاس کشکوان 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 جیسے ہی دائیں دیکھا بائیں دیکھا مگر کوئی جوان نہ دیکھا تو ایک مرتبہ صغرہ کی کہہ ہوئی بات یاد آئی کہ جہاں خیمہ ہوگا دیکھنا ایک چھے مہینے کا بچہ زمین بہوگا تڑپ گئے نا ارمابی اعظا بعد دو جملہ عرش کروں گا آپ کی خدمتِ علیہ میں یہ تابوتِ علی اکبر آئے گا دعائیں مانگ لینا ہر ماہ کے دل میں تمنا ہے میرا لال جوان ہوگا تو اس کے ماتھے پر شہرہ سجاؤں گی اب عجیب فقرہ لکھا تاریخ نہ سنو اب جائزہ ہی جنابِ امام حسین نے دیکھا کہ قاسد خیموں کی طرف دیکھ رہا ہے امام حسین نے کہا قاسد ابھی حسین زندہ ہے حسین کے رہتے ہوئے خیمے کی طرف نظر نہیں ایک مرتبہ قاسد نے ہاتھوں کو جوڑا اے آقا میں تو اس صغرہ کی کہہ ہوئی بات پر دیکھ رہا ہوں کہ میرا لال اچھے مہینے کا ہو گیا ہوگا دیکھنا باتارے کا بچ جملہ سننا امام حسین نے اس خط کو لیا قاسد نے سوال کیا آقا اس خط کا جواب دے دو بس جواب کا لفظ آئے گا آپ کی خدمت میں تابوت آئے گا بڑھ کے زیارت کرنا مگر بڑی تمناوں والا جنازہ ہے بڑی تمناوں والا تابوت ہے بڑھ کے استقبال کرنا جنابِ امام حسین اب جیسے ہی خط لے کر قیمے میں آئے آواز دی یا جینب امکل شوم تمام بی بیوں کو اکٹھا کیا جب بی بی آئی اکٹھا ہو گئی تو ترابیہ کہا اے زیناب شغرا کا خط آیا ہے اے زیناب شغرا کا خط آیا ہے لوہر بابی عذابت دو جملے بہت بڑا جو ہے خط لیکن سب نہیں پڑھوں گا اب امامِ حسین نے کھولا اب تمام بی بیوں کو اکٹھا کیا اس پر لکھا اللہ تھا کیا لکھا ہوا تھا من العلیلت زعیفہ اے بابا بیمار بیٹی شغرا کا خط ہے اب اس پر لکھا بابا جب سے آپ گئے ہیں مدینہ ویران ہے اے بابا جب سے آپ گئے ہیں اب پہلے جب سہلیاں آتی تھی اب وہ نہیں آتی اے بابا مجھے بتاؤ سب خیریت تو ہے نا اے بابا میں نے نانی نے دو کپڑے بنائے علیہ اسغر کے لیے مسحاد بھیج رہی ہوں بسر بابی عذاب آخری جملہ سنا کلیجہ موکو آ رہا ہے ہر ایک کہتی ہے اس عالم میں ایک مصطبہ لکھتے لکھتے سغرہ کہتی ہے بابا آپ نے وعدہ کیا تھا ارے اکبر کی جب شادی رہ جاؤں گی اے بابا اپنے وعدہ کیا تھا جب اکبر کی شادی رہ جاؤں گا تو سغرہ کو ضرور بلاؤں گا اے بابا کے اکبر کی شادی نہ لگی اے بابا کے اکبر کی شادی نہ لگی اے بابا میں بڑے انتظار میں ہوں میرے بھائی کے جب سہرہ سجے گا سغرہ بھائی کے ہاتھوں پر مہدی لگائے گی اللہ اللہ قیامت ہے اب ازادارہ نیمہ ایک مرتبہ شغرہ کہتی ہے بابا اکبر کو میرا شلام کہیے گا اور یہ کہیے گا کیا بہن کی یاد نہ رہی ہے اللہ اللہ انبابی ازاد اب یہ قد طویل ہے بس لئی یہ تابوت آ رہا ہے ایک مرتبہ حسین سے پورا قد بڑھانا گیا لو اربابی ازادہ علی اکبر کے تابع امام حسین خیمی سے نکلے قاسد نے کہا آقا سائے قد شغرہ کا جواب تو دو ارے امام نے قاسد کا ہاتھ پکڑا علی اکبر کے لاشے پہلائے سغرہ کا خات علی اکبر کے سینے پر اٹھا علی اکبر سے اٹھا کہا اے میرے لاز ارے سغرہ کا خات آیا ہے اٹھو جواب دو اللہ 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 موسیقی کیا موسیقی سجا کر تیرا تیرا تھیر دل میں تیری شادی رچاؤں اور گیا حکم تیری دلن چاد سیاں یہ زخم جگر کھا گیا اکبر تیرا تیرا ماں دیکھنا بائی علی اکبر تیرا لاش اکبر کی جو مقل سے اٹھا لائے حسین نوجوان کو صفح اول سے اٹھا لائے حسین چاند کو شام کے پادل سے اٹھا لائے حسین دی صدا لاش پسران کے لے جا بانو چھت گیا قرچی سے اکبر کا کلے جا بانو اربابِ عزا ایک منظر اور ارش کر دوں ماں کی تمنہوں کا خون ہے نا دو ماں کی تمنہ ایک کا نام ہے زینب ایک کا نام ہے ام لیلہ لو اربابِ عزا میں بس ایک منظر اور ارش کر دوں انشاءاللہ اس کے بعد ایک کہہ بارہ آئے گا ہاری کہتے امام حسین علی اکبر کا لاشا اب جیسے ہی خیمے میں لائے ہے نا ایک مرتبہ کہا فزا امام فزا جاؤ لائلہ سے کہو اکبر کا لاشا آ گیا اب جیسے ہی جناب فزا خیمے میں پہنچی ہے نا تو کیا دیکھا کہ لائلہ کبھی خیمے کے اس مردے سے کبھی اس مردے سے کبھی اس مردے سے لائلہ نے سوال لائلہ سے فزا نے سوال کیا اے لائلہ خیر تم تلاش چاہ کر رہے ہو لائلہ نے طرف کے یہی کہا اے امام فزا جب سے سنا ہے میرا جوان مارا گیا ارے میری آنکھوں سے دکھائی نہیں دینا اللہ عزمت اللہ جداکم اللہ خیر الجدا ایک ایسا جنازار بابِ عزا جو ماں کی بھی بینائی چلی گئی حسین کی بھی بینائی چلی گئی اب آپ آمادہ ہو جائیں اس لیے کہ اب آپ کی خدمتِ عالیہ مائیں اب ایک لمحے کے لیے بچوں کو پیار نہ کرنا آپ سمجھتے ہیں نا اس لیے کہ اب رباب کے چھے مہینے کے جان حضرتِ علی عزقر کا گھرارہ آئے بس دو جملے عرش کروں گا زیادہ نہیں آپ نے مسائب میں علماء کرام سے سنا ہوں مسائب سنا ناربابِ عزا بس دو جملے عرش کروں گا تمام کروں گا تاریخ کہتی ہے دیکھئے تاریخ نے لکھا جنابِ علی عزقر دس یا جارہ رجب کو بہتا ہوئے اٹھائیس رجب کو اوہ علماء اکرام لکھتے ہیں کہ دس رجب کو اکثریت علی عزقر دنیا میں آئے اٹھائیس رجب کو یہ قافلہ چلا اٹھارہ دن کے حضرتِ علی عزقر تھے چلتے چلتے تاریخ کہتی ہے شبِ آشور کو پانچ مہینہ انتیس دن ہوئے تاریخ نے لکھا آشور کو چھ مہینہ مکمل ہوئا قیامت گزر گئی وہ وقت بھی آیا کہ حسین نے میدان مقتل میں ایک آواز دی آج آپ سب آئے ہیں نا کیوں آئے ہیں کئیسی نہیں آئے ہیں کربلا کے مقتل میں حسین نے ایک آواز دی تھی حَلْ مِنَّا سِرِنْ يَنْسُرْنَا ہے کوئی جو میری مدد کو آئے تاریخِ مولا یہ آپ کے عزادار آئے ہیں یہ آپ کے پرسہ دینے آئے ہیں مولا ان سب کا پرسہ قبول کرنا امامِ حسین نے آواز دی علی عصغر نے ہمک کے جھولے سے اپنے آپ کو گنایا خیموں میں کو حرام مچا حسین دری خیمہ پہ آئے زینب رونے کا سبب کیا ہے ابھی حسین زندہ ہے بھئی آپ کی آواز میں اتنا درد تھا عصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گنایا اب یہ کہنا تھا نا کہا لاؤ میرے لال کو بس زیادہ روز سننا تاریخ کہتی ہے ممہ حسین لے کر میدان مختل میں آئے عشقیوں سے مخاطب ہو کے کہا میرے لال بڑا پیاسا ہے آؤ اسے ایک قطرہ پانی پیلا دو آواز کی آئیے حسین اگر سارا زمانہ پانی پانی ہو جائے تب بھی ہم ایک قطرہ پانی نہ دیں گے آقا حسین نے زمین کربلا پہ لکھا دیا ذرا سوچو آپ اپنے کسی کے پاس چھ مہینے کا بچہ ہوگا اسے جلتی ہوئی زمین پر آپ ایک لمحے کے لئے رکھیں اور اگر کے کہیں ذرا سا پیدل چلائیں ایک لمحے کے لئے کوئی باپ یا ماں غیرت دوارہ نہیں کرے گی کہ اپنے لال کو جلتی زمین پر رکھیں مگر حائر حسین کی مظلومی چھ مہینے کے لال کو زمین کربلا پہ اور علماء لکھتے ہیں کہ زمین کربلا اتنی گرمتی آپ اگرہ بھی جائے نا جو نجف سے لے کر کربلا مشی کرتے ہیں نا جو پاپیادہ سفر کرتے ہیں ان کو دیکھو وہ بھی دن میں کم سفر کرتے ہیں رات میں زیادہ سفر کرتے ہیں کیوں اس لئے کہ دھوٹ کی شدت یہ نہیں ہوتی ہے اور کربلا میں دھوٹ کی شدت تو قیامت ہے ناروا بیازا لہو حمام حسین نے تاریخ کہتے ہیں زمین کربلا پر اٹھایا حد جو لٹایا نا ایک جملہ کسی نے میں اس روایت کو میں نے کہیں پڑھا نہیں ہے مگر ایک عالم دین سے سنا ہے وہ پڑھ رہے تھے کہتے ہیں کہ امام سیدہ سجاد جب واپس مدینے آئے ہے نا تو کسی نے سوال کیا مولا یہ بتائیے کہ جب آدھ کے بابا نے علی ازگر کو زمین کربلا پر لٹایا تو اس سے پہلے اتنی زمین کربلا جو ہے وہ نم نہ ہوئی تھی بڑی گرم تھی لیکن جب علی ازگر کو اٹھایا ہے تو مقتب کہتا ہے کہ اتنی جگہ تاریخ کرتی ہے کہ نم ہو گئی ہے امام سیدہ سجاد نے کہا تو نے انصاف نہ کیا ارے جب میرے بابا نے علی ازگر کو کربلا کی جلتی زمین پر لٹایا ارے ایک لمحے میں لٹانا تھا علی ازگر کی پشت پا چھالے نکل آئے ارے چھالا نکلا پھوڑ گیا حائر الرواب کی جان جزاک اللہ خیر الجزا خدا کوئی غم نہ دے اربا بیادا بس تمام کیا گفتگو ارے ایک کہتی ہے امام حشائن نے ہاتھوں پہ لیا میرے لال حجد خدا اب اب جو ایک مرتبہ اپنے زبان علی ازگر نے پھیرا ارے اکتی عشقیوں میں کوہرا ایف تیر جلا گلو اے علی ازگر سیدہ خوشائے نہ تو پہلے گلو اربا بیادا گہوارا آرہا ہے بڑھ کر زیارت کرنا ارے اکتی ہے سات قدم انا لیلہ و انا الیہ راجعون رضن بے خدا ہی و تسریم اللہ عمر سات قدم پیچھے لیکن اے اربا بیادا جیسے ہی در خائمہ پہ پہ پہنچے رواب سے پہلے صغرہ آئی اے بابا صغرہ صغرہ کو پانی پھلا لائے اے صغرہ سقینہ پیاسی رہ گئی اے بابا ارے سقینہ پیاسی رہ گئی اب جو ابا کا دامن ہٹایا ارے تو کیا دیکھا ارے گلہ چھیدہ ہوا طلب کے سقینہ نے بین کیا اے اممہ ارے بھائیہ مارا گیا عجرکم اللہ عجرکم اللہ اے اممہ بس عزاران امام یہ آپ کے حبارہ زیارت کرنا بس ایک جملہ اور آش کروں گا تاریخ نے عجیب فقرہ لکھا سنو گے عرباب اعزا تاریخ کہتی عجیب فقرہ ہے تاریخ نے لکھا کہ جب یہ قافلہ شیر کر کے چلا خیموں میں آگ لگا دی گئی شام غریبہ سب جل چکا مگر ایک ماہ ہے جسے ارواب کہا جاتا ہے اپنے دامن میں علی اسگر کے جھولے کی جلی ہوئی لکڑی کو لپیٹے ہوئے اب یہ قافلہ کا رہا سے کرفلہ سے کوفہ کوفہ سے شام چلا مگر اے عرباب اعزا جب شام سے واپس آیا یہ کربلا پہلے کربلا قافلہ پہنچا پھر واپس جب مدینہ پہنچا مگر رباب ہیں ارے جو ہمیشہ دھوک میں بیٹھی ہوئی ہے عزاداران امام بس آخری فقرہ سننا امام سیدے سجاد نے کہا امام سائے میں چلیے نا اے امام سائے میں چلیے مگر جناب رباب کہتی ملے واہے سجاد یہ بتاؤ کہ میں اب سائے میں جا کر کیا کروں گے علی اصغر کربلا میں مارا گیا سکینہ شام کے زندان میں مر گئی میرا والی وارش کربلا کے مختل میں مارا گیا اب رباب دھو سائے میں جا کر کیا کرے گی لو ارباب اعزا امام سیدے سجاد نے کہا میں امام بن کے کہہ رہا ہوں اب جو امام کا لفظ آیا الاررو کفز ان ذریع سے پرواز کر گئی اب جیسے ہی رباب کا دامن کھولا گیا ارے تو کیا دیکھا گیا اصغر کے جھولے کی چلی ہوئے لکڑیاں ارے رباب اپنے سینے پر لگائے ہوئے اے میرے لال اصغر اجی رفو اصغر کی بنا لے میں بڑی دے لگی شے کو ایک چاہ چھپانے میں بڑی دے لگی کہ قبر میں رکھتے تھے اصغر کو اٹھا لیتے تھے دل تر پتا تھا کلیجے پر لگا لیتے تھے دل تر پتا تھا کلیجے سے لگا لیتے تھے قید مزتر کو منانے میں بڑی دے لگی شے کو ایک چاہ چھپانے میں بڑی دے لگی اجرکم علیہ السلام ارباب اعظام اب جگر تھام لو تابوت ہے ایسا جس کے لیے میر علی صلی اللہ مقامہ نے فرمایا انیس سو ہیں زخم تنے چاک چاک پر زینب نکل حسین تڑکتا ہے مجھے مقصدی نہیں عرض کرنا ارباب اعظام مسلسل ایام اعظام ہے اور ذکر عباد اللہ حسین ہو رہا ہے دامنی وقت میں بڑا مقتصر کر کر کے میں جلدی جلدی عرض کرنا ہوں تاکہ جو ظاہری اندور دراز سے آئے ہیں وہ اپنے گھروں کو چھلے جائیں تاخیر ہوئی اس کے لیے میں بڑی معذرت خواہ ارباب اعظام بس جو جملہ سننا ہے وہ مندر مجھے عرض کرنا ہے اس لیے کہ آپ گھر سے آئے ہیں واپس گھر چلے جائیں آپ کی بچیاں انتظار کر رہی ہیں آپ کے بیٹے انتظار کر رہے ہیں سب انتظار گھر والے انتظار کر رہے ہیں مگر ایک بیٹی ہے حسین کی چار سال کی آواز نہ روکنا آواز نہ روکنا حسین کی چار سال کی بیٹی ہے جو یہ جیسے ہی حسین دخصت ہوتے ہیں تو کہتی ہے نید آئے گی جواب کی بو پاؤں گی بابا میں رات کو مقتل میں چلیا اونی بابا فرما یا نکلتی نہیں سیدانیا باہر سینے پس سنائیں گی تمہیں تمہیں رات کو مادر اس نے کہا سوئیں گے کہا پھر علی اصغر شہ نے کہا بدد نہ کرو صدق مت تم پر اونی بابا دو اونی بابا حسین نہیں اب جلا سو چھو ستاون سال خوالی کلال میدان مقتل میں رہوار پر زین پر زور دے کہا امیلال اکبار اٹھو حسین آیا لڑتے لڑتے خوراوت کی طرح اپاس اٹھو حسین آیا نوار بابا بس سمیڑ دیا گو آباد قدرت آئی بس حسین اب سبر کے جوہر دکھاؤ تاریخ کہتے حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا بس جملہ سننا تاغوت آئے گا انشاءاللہ آپ پڑھ کے زیارت کریے گا ایک لمحے کے لئے رہوار کو روکنا مولا کے رہوار کے دو جملے مصائب کیا ارز کروں گا انشاءاللہ تاریخ کرتی ہے کہ آقا حسین میدان مقتل میں بس ارباب اعضاء تمام ہو گئی گفتبو آقا حسین میدان کربلا میں ہے میدان مقتل میں ہے تاریخ کرتی ہے تنہا حسین تاریخ لکھتی ہے چاروں طرف سے نرگ اعضاء ایک جملہ ارز کروں رسول اللہ کے دور میں رسول اللہ نے اس سختی سے منع کیا تھا کیا منع کیا تھا کہ اگر کوئی جانور بھی ہونا تو تم اسے گھیر کرنا مارا تصور کرنا ارباب اعضاء جہاں تک میری آواز کا پھیلاؤ جا رہا ہے رسول اللہ نے اپنے زمانے میں یہ کہا تھا رسول کے زمانے اعضاء کے ذہن میں یہ بات ضرور تھی اس لئے کہ وہ مائینت بوہنی الحوا کا مزدعف رسول ہے انہوں نے کہا اب دیکھو کہ اگر ایک کوئی جانور ہو تو تم اسے چاروں طرف سے گھیر کرنا مارنا کہ جانور کبھی دھر بھاگے کبھی دھر بھاگے امام کو رسول کو معلوم تھا ارے ہائی ایک وقت ایسا آئے گا میرا حسین کربلا میں اکیلا ارے نولا کا مجموع کوئی نیلہ کوئی بھالا اج رکھو ملاللہ اج رکھو ملاللہ بس ارباب اعضاء تاریخ کہتی ہے حسین مدان مقتل میں ہے میں صرف یہ جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں نا یہ جملہ سننا اگر رو سکتے ہو تو رو لینا تاریخ کہتی ہے جب آقا حسین ادھر تلوار کو نیام میں امام حسین رکھ چکے نا فوجے سمٹ گئی مگر مقتل کہتا میں نے دیکھا کہ دو لمبے لمبے نیزے لے کر دو رہوار پر بیٹھے ہوئے دو قاتل آگے بڑھے ایک نے حسین کو دائیں پسلی میں نیزہ مارا ایک نے حسین کی بائیں پسلی میں نیزہ مارا نہیں آپ نے محسوس نہ کیا اگر آپ رہوار پر کھوڑے پر آپ بیٹھیں ایک دائیں طرف سے نیزہ ایک بائیں طرف سے مائزہ دائیں والا اپنی طرف کھینچ رہا ہے بائیں طرف اپنی طرف کھینچ رہا ہے آرے زہرہ کا لار جسے زہرہ نے چکیا پیس پیس کے پالا ہے رہوار کے قبیس پار ابھی اس طرف ابھی اس طرف آواز دے رہے بھائی آباد ارے اکیلا حسین جدا کاللہ جدا کاللہ ہاں عربابِ عذاب بس تاریخ کا آخری پندر طاعت کر رہا ہوں رحمت تمام ہے آرے ایک کہتا ہے حسین میدان مقتل میں آرے امامِ سوانہ آخری امام فرماتے ہیں ارے میرا سلام ہو میرا جد پر جس کا لاشا نہ سین پہ تھا نہ زمین پہ تھا بلکہ تیروں پر مولک تھا لوہر بابی عذاب شمر اپنا خنجر لے کر آگے بڑھا آرے ایک کہتا ہے اپنے گھٹنوں کو امام کے سینے پر رکھا آرے ایک کہتا ہے بالوں میں ہاتھ دیا بس تار بابی عذاب آخری جملہ سننا تابوتِ حسین برامت ہوگا آرے ایک کہتا ہے شمر نے امام کے بالوں میں زلفہ میں ہاتھ دیا خنجر چلایا اب جو خنجر طریق lat 12 مرتبہ حسین کے قلے پر خنجر چلا پہلی بار خنجر چلا حسین نے نانا کو بلایا دوسری بار خنجر چلا حسین نے بابا کو بلایا دوسری بار خنجر چلا حسین نے ماں فاطمہ کو بلایا پہلی بار خنجر چلا حسین نے بھئیہ حسن کو شمر کا ہاتھ حسین کے زلفہ میں ہے لیکن شمر کہتا ہے حسین کے لب ہی لہے تھے اور میں نے دیکھا بلو اور بابی ازا تابوت بڑھ کے زیارت کرنا شمر کہتا ہے ارے کوئی نقاب پوچ بی بی حسین کے گلے با اپنا گلارہ کار یہ کہہ رہی تھی ناظر بہا کار میں نے اپنے لال کو چکیا پیس پیس کے بعد دن تک گیا حسین کلا شہر اٹھانے میں دن کٹ گیا حسین کلا شہر اٹھانے میں قوت کے بدلے درد ہے سینے میں شانے میں سرور میں رو کے لاشے آبات پر کہا سرور میں رو کے لاشے آبات پر کہا بھائی نا ساتھ دوگے کلا شہر اٹھانے میں بھائی نا ساتھ دوگے کلا شہر اٹھانے میں بالی سکینہ نے تھی کہہ کہہ کے ہچکیاں بالی سکینہ کہہ کے تھی لے لے کے ہچکیاں پانی یتیم کیا نہیں پاتے زمانے میں دن کٹ گیا حسین کلا شے اٹھانے میں دریوں کے پاس جل گیا خرمہ حسین کا دریوں کے پاس جل گیا خرمہ حسین کا ہے کیسی کیسی آگ لگی تھی زمانے میں دن کٹ گیا حسین کلا شے اٹھانے میں جزاکم اللہ خیل جزا بس ارباب عزا ادھر حسین کے گلے پہ خنجر شیب کا چل رہا تھا ارے زینب تری خریف کرتی تری خیمہ سے نکل کرتی اللہ زینبیہ پہ آئی آنے کے بعد جو دیکھا نرباب عزا کے حسین کے گلے پہ خنجر چل رہا ہے حسین نظروں کے اشارے سے کبہ ان قیمے میں جاؤ اب یہ حسین زندہ ہے لو ارباب عزا ایک مرتبہ زینب تڑپے کہتی ہے ارے اوپسرے ساتھ ارے میرا ماجایا سبا کیا جا رہا ہے اور تو کھنا دیکھ رہا ہے ارے ایک قیتہ ادھر سر پہ خنجر چلا لو ارباب عزا مولا کا رہوار ارے ایک قیتہ ادھر حسین کے گلے پہ خنجر چلا رہوار نے خون حسین میں اپنی ظروہوں پہ شانیوں کو رنگین کیا اب تاریخ قیتیاں دوڑتے ہوئے ذرے خیمہ پہ آیا اب جو خیمہ پہ آنا تھا سکینہ نے بابا کے زلجنہ کی آہت محسوس کی اب جو دیکھا تو کیا دیکھا خیمہ کا پردہ ہٹا ارے قیتہ اے باغے کٹی ہوئی ذیم دھلی ہوئی تڑپ کے جناب سکینہ نے بابا کے رہوار میں ارے گلے میں اپنے باہیں ڈال دی اے میرے بابا کے رہوار ارے سکینہ تجھ سے سوال کر رہی ہے ارے بتا میرے بابا کو جب مارا گیا پانی دیا گیا یا نہیں دیا گیا لو اور باب عزا حسین کے رہوار کے ساتھ حسین کے بیمار بیٹے امام سید سجاد کے دعبور کی زارت کریں واہ حسین کے رہوار اجڑے ہوئے دھروں سے آواز آ رہی ہے اجڑے ہوئے دھروں سے آواز آ رہی ہے اجڑے ہوئے دھروں سے آواز آ رہی ہے اجڑے ہوئے دھروں سے آواز آ اکتی ہے ایک سال گزارا تکتی رہی میرا ہے بس ڈھوڑتی ہے بھائیا سب کو میری ہی گاہ ہے اگلا تیا اکبر اگلا تیا اکبر سبرا بھلا رہی ہے اگلے ہوئے دھروں سے آواز آ رہی ہے اگلے ہوئے دھروں سے آواز آ رہی ہے سلام علیکہ یا رہی ہے اللہ وعلا الارواح التي حملہ فدائق علیکب انتی سلام اللہ سلام علیکہ وعلا الارواح وعلا جالہ اللہ آخر اللہ جب تیر دارت کو سب بلکت کر اسلام علیہ حسین علیہ حسین علیہ حسین موسیقی 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 موسیقی